بسم اللہ الرحمن الرحیم کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن جیسے محصول ہو آپ بھی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد تو آپ اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں تو نمبر ون تو بات یہ کہ خامد جو ہزبینڈ ہے شہر ہے کسی بھی عورت کا وہ بیک وقت دو بیویاں رکھ سکتا ہے اسلام بھی اجازت دیتا ہے چیز کی ہمارا قانون بھی اجازت دیتا ہے لیکن پہلی بیوی سے اجازت تو انتہائی ضروری ہے مگر دو بیویوں کو ایک ساتھ رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتا یہ نہیں کہ اس کو وہ دونوں کو رکھ لیں اور زبردستی میں نے ایک گھر میں ہی دونوں رکھنی ہے قانونی طور پر وہ بیویوں پر زور نہیں دے سکتا پریش رائز نہیں کر سکتا تو اگر اس طرح وہ کرتا ہے وہ جو عورتیں ہیں اس کو وہ چھوڑ کے الگ ہو سکتی ہیں اپنی ڈیمانڈ کر سکتی ہیں اگر کوئی بیوی الگ رہنا چاہے اگر ایک مرد کی دو بیویاں ہیں ایک ہے اور دوسری شادی کر لیتا ہے تو اگر دونوں بیویوں کی رضا مندی ہے تو ایک گھر میں وہ رہ سکتی ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن ایک چیز بتا دوں قانونی طور پر وہ دونوں بیویوں کو پر پریش رائز ان کو نہیں کر سکتا زبردستی ایک گھر میں نہیں رکھ سکتا ایک ویری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی الگ رہنا چاہے تو اسے اس کا جو شہر ہے اس کو الگ مکان لے کر دینے کا پبند ہے قانونی طور پر اس پر یہ پبندی ہے کہ وہ ایک بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے الگ رہنا چاہتی ہے وہ اس کو الگ گھر لے کے دے بات ہے کیونکہ یہ حق ہے اس کا قانون بھی اجازت دیتا ہے ہمارا اسلام بھی اجازت دیتا ہے تو یہ اور ایک سائٹیشن ہے دوزار چودہ وائی ایل آر ایک ساتھ دو سو اٹھاٹ ون ٹو سکس ایٹ پیج ہے سائٹیشن ہے اس میں بھی یہ کلیر بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مرد بیک وقت دو بیویاں رکھ سکتا ہے مگر دو بیویوں کو ایک ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا اگر کوئی بیوی الگ رہنا چاہے تو اسے شہر الگ مکان لے کر دینے کا پبند ہے اتنی سی بات ہے باقی وہ ایک اور بات چلی جاتی ہے اجازت وہ تو بیوی سے لینی ضروری ہے تو اگر وہ نہیں دیتا تو پھر اس کے بعد آپ وہ ایک الگ پروسیجر ہے پھر آپ یونین کونسل جائیں گے ادھر آپ کریں گے وہ وہ دیٹ سیپرٹ ٹوپک ہے تو اس میں بات یہ لیکن دو بیویوں والا جو ایشو تھا وہ اس میں کلیر ہے تو جناب آپ جہاں پہ بھی رہیں سلامت رہیں خوش رہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اجازت چاہوں گا السلام علیکم